میں نے ای بوکس بنائی ہیں کچھ فیبرک اور بیڈ لینڈ کی یہ آپ کے سامنے آرہی ہوگی اور کس کی بنائی ہے؟ ٹاول اور فیبرک کی بنائی ہے ٹاول اور باتھروپس کی بنائی ہے یہ بڑی زبدیس ای بوکس ہیں اس کے اندر سارے کانسپٹس بتائے گئے ہیں اس میں وارپرپس، اینڈ سپیکس، پرپک کاسٹ، سائزنگ کاسٹ، فلانہ دھما کا پیس لینڈ اور یہ اور بیڈنگ کے سارے کانسپٹس وغیرہ اور اس کے اندر صرف ریٹن ٹیٹوریلز نہیں ہیں بلکہ ہر کے اندر دیکھیں ویڈیوز چل رہی ہیں ویڈیوز میں ہر چپٹر، دس بارہ چپٹر ہیں سب کے اندر ویڈیوز ہاں جی سب پوش ہیں فیلیر سے ٹک ٹاک ہیں آج کا ہمارا کیا کورس ہے ایس آباؤوٹ ویسکاوس جس کو ہم ریان بھی کہتے ہیں اچھا یہ ویسکاوس اور ریان ہوتا کیا ہے یعنی کام تو کرو چیلل کو سبسکرائب تو کر لو تم لوگ دیکھتے ہو سبسکرائب نہیں کرتے ہو سبسکرائب پڑھو پہلے تو یہ ویسکاوس یا ریان یہ ہوتا کیا ہے دیکھو میں ایک باہ بتاؤ ایک ہوتا ہے کورٹن کورٹن کیا ہے ایک نیچرل فائیبر ہے نیچرل فائیبر یہ کورٹن ہے اور ایک ہوتا ہے پولی ایسٹر یہ سنتھرٹیک فائیبر ہے مین میڈ فائیبر جیسے کہتے ہیں بیسے بناتے اللہ پاک ہیں لیکن مین میڈ انسانی حادث میں ذریعہ بنتا ہے یہ مین میڈ ہوتا ہے ان دونوں کے بیچ میں سمائے سنتھٹیک ہے جس میں کورٹن کی پوپرٹیز بھی ہوتی ہیں جس میں سنتھٹیک پولی ایسٹر کی پوپرٹیز بھی ہوتی ہیں یا یوں کہوں کہ جس کے اندر نیچرل اور سنتھٹیک دونوں کی پوپرٹیز ہوتی ہیں اسے ویسکاوس یا ریان کیا آتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم اپنے ویسکاوس یا ریان کے بارے میں سٹارٹ کریں میں تھوڑا سا آپ کو روایس کر دوں کوٹن اور پولی ایسٹر کے بارے میں تو ابھی کتنے ہو رہے ہیں ایک منٹ ہو رہا ہے تو تقریباً اب سے چار پانچ منٹ کے بعد ہم یہ سٹارٹ کریں گے ریان اور کوٹن کوٹن کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو سبسکرائب نہیں کیا یا کر لے سبسکرائب کر لے دوسری بات میری ای بکس بھی خرید ہو بہت زبردست ای بکس بنائیے میں نے کونسی والی چاول کی بھی اور فیبرک کے بھی اب آجاؤ کوٹن کیا ہے کوٹن بیسکلی بہت سے چھوٹے چھوٹے ریشے ان کو ایک جگہ جمع کیا ہے اور جمع کر کے ایک پھول کی شیب بنی ہے اسے کباس کہتے ہیں یہ ریشے کھولے جاتے ہیں اسے پروسس آف کارڈنگ کہا جاتا ہے اس کے بعد اس کو لپیٹا جاتا ہے ایک دیسی طریقہ دکھار ہو اس طرح لپیٹا جاتا ہے یا مشین میں اس طرح لپیٹا جاتا ہے اس کو سپننگ کہتے ہیں اس پن ہوم نا اس پننگ کہتے ہیں اس سے یہ دھاگا بن گیا یہ تو ہو گیا کوٹن اب آجاؤ پالیسٹر پر تیکھو کوٹن کیا ہے پالیسٹر بسیکلی پالیسٹر کروڈ آئل سے بنتا ہے کوٹن زمین سے نکلنے والی چیزیں کروڈ آئل بیسی بھی زمین سے نکلنے والی چیزیں کروڈ آئل نہیں ہوتے جو آئل ہوتا ہے اس سے بنتا ہے کروڈ آئل میں سے میرا فرحان ہے دو کیمیکلز نکلتے ہیں اور ہم دو کیمیکل کو جب گرم کیا جاتا ہے تو یہ بائے پروڈکٹ ہوتی ہے کروڈ اویل کی اس میں سے نیا کیمیکل بنتا ہے پالیمر وہ ٹیکسٹائل انجیر پکڑ میلا بہت ہے جب کون کو ہمیں کیمیکل%. امی کم کیمیکل کے ساتھ کا نام کر رکھیں گے کروڈ اویل میں سےs 2 کیمیکل نکلتے ہیں ان کو اس جگہ جام کر называется کرتا ہےbacks اس میں سے نکلتے ہے نیا کیمیکل پالیمر پالیمر بیسیلی پیسٹ کی طرح ہوتا ہے اس کو چھوٹی چھوٹی نوزلز میں سے گزارا جاتا ہے اور جب وہ گزارا جاتا ہے تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس طرح سے باہر نکلتا ہے پھر اس سے سکھایا جاتا ہے جتنی چھوٹی نوزل ہوتا پتلا یان جتنی موٹی نوزل ہوتا موٹا یان کیونکہ سرکنے کے بعد یہ سٹرنگ بن جاتی ہے سٹرنگ بولے تو چھوٹی چھوٹی دوریاں بہت پتلی پتلی تو یہ بیسیکلی پلاسٹک کی دوریاں ہوتی ہیں اسی لئے اس کو اس کو کہتے ہیں پولیسٹر فیلمنٹ یان کہا جاتا ہے تو یہ تو ہو گیا سینثیٹک لیکن پھر جب دیکھو یہ پلاسٹک سے بنیوی چیز ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر ہوا پاس نہیں ہو سکتی اس کے کوئی ریشے نہیں ہوتے اگر اس سے کوئی شرڈ بناوں گا تو اس کے اوپر یا جیسے پلاسٹک کے اوپر پانی رک جاتا ہے اسی طرح اس کے اوپر بھی پانی رکتا ہے ابزوربنسی بہت کم ہوتی ہے جبکہ کارٹن کے اندر چھوٹے چھوٹے ریشے ہوتے ہیں وہ ایبزورب کرتا ہے پانی یہ میں نے دونوں کی آپ کو ایک چھوٹی سی پروپرٹی بتائی ہے اب آجو جلدی سے ریعون کی اوپر بنا کہو کہ ریعون کا توپک تھا تم پتہ نہیں کہا لے گئے سبسکرائب نہیں کیا نا بھائی کر لے سبسکرائب میری بات مند سبسکرائب کر لے اور ایک اور بات میں نے کنسلٹنسی بھی شروع کر دی ہیں ایکسپورٹ کسٹرمز اگر پکڑنا ہے آپ کو بہت دوا کے پکڑنا اب آجو ہم اپنا سوڑے تیم نٹ ہوگے تو ہم ریعون شروع کرتے ہیں ریعون کیا ہوتا ہے ریعون ان دونوں کے بیچ میں ہوتا ہے اس کے اندر نیچرل پروپرٹیز بھی ہوتی ہیں اور اس کے اندر سائنٹھرٹیک میکینیکل مینمیٹ پروپرٹیز بھی ہوتی ہیں کیسے ہوتی ہیں یہ بنتا ہے وڈ سے وڈ نہیں ہوتا ہے جیسے لکڑی کہتے ہیں وڈ میں بھی میرا خیال ہے وہ جو پائن ٹریز ہوتی ہیں جو مری میں جاتے ہیں جیسے ہوتی ہیں یا پھر اس کے بیچ ٹریز ہوتی ہیں اور ایک اور بھی ہوتی ہے بڑا مشکل نام ہے یوکلپٹس اس کے بھی جو ہوتی ہیں ان کی ان کے وڈ وڈ بولے تو لکڑی چھٹے چھٹے ریشے کاٹ کے لکڑی کے چھٹے چھٹے ریشے بنا کے اس کو گرم پانی میں عبالتے ہیں کھلتے میں پانیوں عبالتے ہیں اور اس کے اندر بات میں وہ پتہ نہیں کیا سوڈیم ہائیڈرو آکسائیڈ اور سوڈیم سلف ایڈ پتہ نہیں کیا کیا مجھے یار سچی بات ہے کیمیکلز کے نام یاد نہیں بیس سال پہلے کچھ دیکھے تھے پڑھے تھے سنے تب کہاں یاد ہوگا لیکن کوئی کیمیکلز اس کے اندر ڈالتے ہیں اس سے اس کے اندر اس کا پلپ باہر نکالتے ہیں وڈ کا پلپ لکڑی کا پلپ اب تو پوچھو کہاں پلپ کیا ہوتا ہے یہ دیکھو یہ دیکھ رہے ہو یہ کینو اورنج اورنج کا پلپ ہے نظر آرہے ہیں اورنج کا پلپ تو اس کا پلپ باہر نکالتے ہیں اس پلپ کو بچے باہر نکالتے ہیں تو اس کا پلپ کچھ اس طرح ہنی جو شہد ہوتا ہے یا اورنج کی شیپ کی طرح پیسٹ فارم میں نکل رہا ہوتا ہے پھر اس کو اس کو ایک کیا کرتے ہیں ہاں وہ نکل جاتی ہے اور پھر سختی آ جاتی ہے اور پھر اس سے اس کا دھاگہ بنایا جاتا ہے ریعون اس کو کہتے ہیں یا اس کو وسکوس کہتے ہیں تو اس کے اندر چونکہ یہ وڈ سے بنتا ہے پھر بول رہا ہوں وڈ سے بنتا ہے اس لیے اس کے اندر نیچرل پروپرٹیز جو زمین سے اگنے والی چیزیں جیسے کپاس وغیرہ اس کی فائبر پروپرٹیز بھی ہوتی ہیں لیکن چونکہ سانتھرٹک ہوتا ہے اس میں کیمیکلز بلائے جاتے ہیں وہ سوڈیم ہائیڈروجن سوڈیم ہائیڈرو پیروکسائیڈ اور سوڈیم شاید سلفیٹ اور پتہ نہیں کیا کیا اور ایسیڈ بیسیڈ بلا کے اس کو اسی طرح نوزل یہ بسے اس کے نوزل کر رہا ہے یہ نلکہ ہوتا ہے نلکہ کی طرح نلکہ کی طرح نلکہ کی طرح نلکہ کی شیپ سے یہ نکلتا ہے یہ پیسٹ نکل رہا ہے اور پھر اس کو ایسیڈ میں سے ری ایکٹ کرتے ہیں اس کو سکھایا جاتا ہے اس کا مہششہ نکلتا ہے اس کے بعد اس میں سے دھاگا بنایا جاتا ہے جیسے پولیسٹر فیلمنٹ کا بلکل اسی طرح تو یہ ایک چھوٹا سے میں نے آپ کو بتانا تھا اب اس کے اندر سانتھرٹک پروپٹیز بھی آگئیں اس لئے اسے سمائے نیچرل سمائے سانتھرٹک آ جاتا ہے یعنی آدھا نیچرل ہوتا ہے آدھا سانتھرٹک ہوتا ہے کہاں یوز ہوتا ہے سانیوں میں یوز ہوتا ہے لیڈیز گارمنٹ میں یوز ہوتا ہے اور جہاں پہ نرمی چاہیے ہوتی ہے کپڑے کے اندر سوفٹنس خوبصورتی چونکہ نیچرل ہے اس لئے ابزوربینسی بھی ہے نیچرل ہے اس لئے ہوا بھی پاس ہوتی ہے سانتھرٹک ہے مضبوطی بھی ہوتی ہے سب کچھ آگٹ پورا کروڈ وائل سے پورا سسٹم بتایا تھا وہ میں اس ہی ویڈیو کے آگے لگا دیتا ہوں اگلے دو تین منٹ آپ وہ بھی دیکھ لو تاکہ دس منٹ کی ویڈیو پوری ہو جائے دوسری بات آپ لوگ میری ای بوکس بھی خریدو میرے ٹیکسٹائل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرو لائک کرو دوستوں میں شیئر کرو مجھے مشہور کرو ٹھیک ہے نا اور اپنا خاص فیال رکھو السلام علیکم آج ہی جو ہماری ویڈیو ہے وہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہے وہ یہ ہے کہ how to find international customers بہت سے دوست مجھے کہتے ہیں کہ یار ہمیں basically جو international customers ہوتے ہیں export کے customers ہوتے ہیں ہمیں نہیں ملتے ارے بھائی customers کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے customers تو بھرے پڑے ہیں دنیا میں believe me customer کو ڈھونڈنا بچوں کا کھیل ہے problem customer کو ڈھونڈنا نہیں ہے problem اپنا مال بیچنا ہے اس کے لئے ہم نے basically کراچی کے اندر defense میں خیابان راحت میں آپ لوگ آئی ہے اور آپ وہاں پہ اٹینڈ کیجئے اس کی ڈیٹیلز جو آپ کو چاہیے ہوں گی وہ آپ مجھے number پہ whatsapp کر دیجئے چھوڑی سی فیسے اس کی تقریبا تین ہزار روپے starting فیسے اس میں ہم آپ کو پوری consultancy کر کے بتائیں گے کہ آپ کو کیسے international customers ڈھونڈنے ہیں پکڑنے ہیں اور اپنا مال کیسے بیچنا ہے and this that's a very important very important and very easy thing دیکھو میں تم لوگ ایک بات بتاؤں تقریبا میرے 20 سال کے carrier کے اندر میں نے average کبھی 10 million ڈالر کبھی 15 million ڈالر کبھی 20 million ڈالر کا مال تو بیچا ہوگا let's suppose کہ میں نے 15 million ڈالر کبھی yearly بیچا ہے تو 20 سال میں تقریبا ہوگئے 300 million ڈالر آج کے rates اگر multiply کرو almost 5000 crore روپے کا مال ان ہاتھوں سے میں نے بیچا ہے internationally اب تم لوگ مجھے بتاؤ کہ یہ کوئی مشکل کہ آسان ہے the only thing is you need to find the correct customer دیکھو customers بہت available customers کا مسئلہ نہیں ہے مگر جو مال آپ بنا رہے ہو وہ مال وہ خرید ہے اصل چیز یہ یا جو مال اس کو چاہیے وہ آپ کے پاس ہو that's میں آپ 90 منٹس کی یہ consultancy session کے اندر یہ بتاؤں گا کہ international customers کو پکڑنا ہے ان کو pricing کیسے دینی ہے ان کو costing کیسے کرنی ہے ان کو sampling کیسے کر کے دینی ہے آپ کی پکڑ لیا آپ نے sampling بھی دی مسئلہ sampling آیا اب sample available نہیں کتنا برا لگتے یہ سارے بچوں کے کھلے ہیں یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے سو guys یہ consultancy session ہے اس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے how to find international customers دوسرے بات آپ کی development کی سامپلنگ کیسے ہوگی pricing کیسے ہوگی costing کیسے ہوگی اس سے order grab کیسے کیا جائے گا کس terms پر کیا جائے گا لسی پی کیا جائے گا سی دی پی کیا جائے گا انٹرناش انسٹیوشن کسٹمر ہیں ریٹیل کسٹمر ہیں بڑے کسٹمر ہیں والمارٹ آئی کیا نوٹکا یا چھوٹے کسٹمر ہیں میڈیم سائز کسٹمر ہیں کس ملک کے کسٹمر ہیں ایفریکن کسٹمر ہیں امریکن کسٹمر ہیں اس کے بعد سے دو ہزار روپے تین چار سیشن ہوں لیکن آپ کو کمپلیٹ سسٹم کھڑا کر دیا جائے گا میرے یوٹیوب چانل سے لائک کریں سبسکرائب پڑے